جمہو کشمیر سرکشہ بلو کا سرچ اپریشن جاری ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں تینے کے دو جوان جخبی ہوئے ہیں اس بڑھ بیڑ میں اور اس کے علاوہ جمہو پولیس نے ایک آتنکی موڈیل کا پردہ فاش بھی کیا ہے شوپیاں سے یہ بڑی خبر سرکشہ بلو نے ایک آتنکی کو مار گرائیا ہے جمہو کشمیر کے شوپیاں میں سرکشہ بلو اور آتنک وادیوں کے بیچ مڈبیڑ ہوئی تھی جس میں ایک اگیات آتنک وادی مارا گیا ہے جس کی پہچان کے لیے کوششے کی جا رہی ہیں کہ کون ہے وہ کہاں سے آیا تھا جبکہ دو جوان غائل ہو گئے ہیں اور یہ جانکاری پولیس نے دی ہے پولیس کے قدیقارے نے یہ بتایا کہ سرکشہ بلو نے دکشن کشمیر کے شوپیاں میں آتنک وادیوں کی موزودگی کی ایک گپت سوچنا پر گیرہ بندی کی ہے اور تلاشی ابھیان شروع کر دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سرکشہ بلکہ جوان تلاشی لے رہے تھے تب ہی آتنک وادیوں نے ان پر گولی چلائی اور آتنک وادیوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے پرنام سروپ مڈبیڑ شروع ہو گئی جوابی گولی باری میں ایک آتنک وادی مارا گیا ہے اور مارے گئے آتنک وادی کی پہچان کے ساتھ یہ بھی بتایا پتہ جو ہے وہ لگانے کی کوشش کی جا رہے ہیں کہ وہ کس سموہوں سے جڑا ہوا تھا ابھی تک اس بارے میں بھی جانکاری نہیں کہ وہ کون سے سنگٹن کا آتنک وادی ہے آتنک وادی نے یہ بھی کہا ہے کہ گولی باری میں دو سینک ہائل ہو گئے اور انہیں اسپتال لے جایا گیا ہے رویندر شروعہ سلوہ ہمارے سمادتہ مرسد جڑگیاں دکھ جان کر کے ساتھ رویندر کیا کچھ تاجہ اپ ڈیٹ ہے جس طریقے سے مٹبیڈ ہوئی اور اس میں ایک آتنک وادی مار گرائے گیا اس کے علاوہ جمہوں پولیس نے بھی ایک آتنک کی موڈیل کا پردہ فاش کیا ہے چلیے پھر سے جڑنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ بڑی خامیابی سرکشہ والوں کے ہاتھ لگی ہے اور جو شوپیا میں مٹبیڈ ہوئی ہے اس میں دو جوان بھی گھائل بتایا جا رہے ہیں جنہیں فیلال اسپطال میں بھرتی کروایا گیا ہے وہاں پر ان کا اپچار چل رہا ہے لیکن بڑی کامیابی آتنکیوں کے ساتھ جس طریقے سے مٹبیڈ ہوئی اس میں ایک آتنک کی مار گرائے گیا اس کے علاوہ جمہوں پولیس نے بھی آتنک کی موڈیل کا پردہ فاش کیا ہے ایک 47 سمیت کئی ہتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں آتنکیوں کے ساتھ سرکشہ والوں کی مٹبیڈ شوپیا میں ہوئی جہاں پر ایک آتنک وادی دھیر کر دیا گیا جبکہ اس مٹبیڈ میں دو سرکشہ کرمی بھی غائل ہوئے ہیں ان کا اسپطال فیلال اسپطال میں ان کا جو علاج ہے وہ چل رہا ہے جمہوں کشمیر کے شوپیا سے یہ خبر سامنے آئی ہے جہاں پر سرکشہ بلو اور آتنک وادیوں کے بیچ مٹبیڈ ہوئی جس میں ایک آتنک وادی جسے مار گرائے گیا مٹبیڈ میں دو جوان خائل ہوئے ہیں اور ایک آتنکی کو مار گرائے گیا ہے اس کے علاوہ جمہوں پولیس نے بھی بڑی کاروائی کرتے ہوئے ایک آتنکی موڈل کا پردہ فاش کیا ہے جن کے پاس سے بھاری سنکھہ میں ہتیار برامت کیے گئے ہیں سرکتار جس طریقے سے اگر بات کی جائے جمہوں کشمیر میں گھاٹی میں سرکشہ بلو کی طرف سے آتنکیوں کے خلاف ابھیان چلایا جا رہا ہے اس میں سفلتہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے لگاتر سفلتہ حاصل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سرکشہ بلو کو اور اب ایک بار پھر سے شوپیوں میں ایک آتنک وادی کو مار گرائے گیا ہے حالانکہ دو جوان دو سرکشہ بلو کی جو جوان ہیں وہ ضرور گھائل ہوئے ہیں ان کا علاج فلال اسپتال میں چل رہا ہے لیکن آتنکیوں کے ساتھ جو منفر ہوئی اس میں ایک آتنک وادی مار گرائے گیا جس کی پہچان کی جارہی ہے کہ یہ آتنکی کون ہے کہاں سے آیا اور کون سے سنگٹن سے جڑا ہوا تھا اس بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری نہیں ہے لیکن یہ بڑی کامیابی سرکشہ بلو کو ملی ہے اس کے علاوہ جمہور پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے ایک آتنکی موڈل کا پر دافعہ شکیا ہے وہیں نئے کرشی قانونوں کو رد کرنے کے مانگ کو لے کر کے کسانوں کو آندولن جا رہی ہے درنے پر بیٹھے کسانوں کو منانے کے لیے موڈی سرکار ہر سنبھو پریاس کر رہی ہے لیکن کسان اپنے رکھ پر قائم ہے سرکار کسانوں کو باتچیت کے لیے ایک اور پرستاو بھی بھیجا گیا ہے جس پر آج فیصلہ ہونا کی امید ہے اور سنگو پورڈر پر اگر بات کی جائے تو سنگو کسان مورچہ کی آج بیٹھک ہونے والی ہے اس بیٹھک میں سرکار کے پرستاو پر چرچہ کے ساتھ ہی آگے کی رنڈیتی بھی تہک کی جائے گی کسان پچھلے ایک مہینے سے اپنی مانگو کو لے کر کے آندولن کر رہے ہیں اس بیچ حل نکالنے کی کئی بار کوشش بھی کی جا چکی ہے لیکن اب تک کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا کہ اندھے کالجوں کے کینچی دا روپتار لے گا ہوں جی میں ایک موڈی سرکار نے کینچی دا روپتار لے گا اگر کہتا ہے کہ راجے کسانگو کسانگو کا ساتھ آیا ہوں کہوں کہ میں بھی ایک کسان کا بیٹا ہوں موڈی جی کے دورہ بنایا کہ کالے کانون کو بیروت میں آیا ہوں اور موڈی سرکار نے یہ نہیں ہے کہ موڈی سرکار کو ہم نے چھون کر کے بیٹھایا اور وہ ہی ہمارا بیروت کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے انگریجوں کے جو جمانے کے چمچے ہوا کرتے تھے آج بھارت کی سرکار اور بھارت کے جو موڈی جی ہیں اور امیتسہ ہیں یہ انگریج جمانے کے چمچے ہیں ایک دا میری مہادمہ دے چرنج بہتی ہے جن نے کھاڑیاں والے مہادمہ ہن کی گال اوہ اتھے نہیں پہنچ سکتے کی گال اوہ انا دے سمدردی نہیں ہن کی اوہ انا دے کرو منگر نہیں جاندے کی انا دے کرو پکشا نہیں لین جاندے پا کی اوہ انا دا فرج نہیں بندہ میرے دے پہلے جنہے کھاڑے انہوں بہتی ہے میں بھی وہ کھاڑے چوں ہوں پر میں انہوں نے کہنا چندہ کہ تسی اتھے آگے انہوں نے درد باستے دعا کر سکتے ہو کچھ بھی کہہ سکتے ہو ایک میری بینتی ہو رہا ہے سارے ہیں تو بڑا جنہوں میں دوچھی دکی کہنا ہوں اپنی جوان خراب کرنی ہے کی بادل ساہو اتھے ایک اوہ دلی پہنچے ہی نہیں اجتک ساری دنیا پہنچ گئی جو اسی دلی دے پہچے بیٹھے ہیں جو کتی مہ دینے ہیں پر سرکار بلوں کوئی بھی سنوائی نہیں ہو رہی اس تو پہلا سی پنجاب دے بچ چار مینے اندولن کر کے آئے ہیں پر کسے انہیں ساڑھی گال نہیں سنی آج ساڑھے نال کلے پنجاب دے نہیں ہریانے دا یوپی دا مدبر سارے پاردہ کسان ساڑھے نال کھڑا اکتیس دن ہو گئے ہیں کسانوں کو لگا تا اور ڈٹے ہوئے ہیں اور کھڑاکی کی ٹھڑ بھالے ہی ہو رہی ہے دلی میں لیکن اپنی مانگوں کو لے کر کے کسان وہاں پر اڑے ہوئے ہیں راجیو تیواری ہمارے سمادہ ہمارے ساتھ جڑگیاں دیکھ جان کر کے ساتھ راجیو ملکل تلقالتار جس طریقے سے اگر بات کی جائے کسانوں کا آندولن جاری ہے اور کسان وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ ہماری مانگوں کو مانا جائے جو بھی ان کی مانگیں ہیں جو کسان قانون لاغو کیے گئے ہیں سرکار کی طرف سے ان تینوں کشیے قانونوں کو رد کرنے کی مانگ کسان کر رہے ہیں لیکن اگر بات کی جائے سرکار کی طرف سے سرکار کی طرف سے بھی لاغاتار یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسانوں کو منا لیا جائے کسان دولن کو ختم کروایا جائے لیکن ابھی تک سرکار بھی ناکام ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے راجیو تیواری ہمارے سمادہ تا راجیو فیلال کیا کچھ جانکاری ہے جو اہم بیٹھک آج کسانوں کی ہونے والی ہے وہ کتنے بجے ہوگی اور کیا کچھ رڑنی تھی اس میں رہ سکتی ہے اس بارے میں کوئی جانکاری کسان نتاؤں کی طرف سے مل رہی ہو سرکار تے کی مان کر رہے ہیں جو ناکرشی کانون ہے اس کو رد کیا جائے سکے سرکار ابھی بھی بیچ کا راستہ اپنا نہیں کوشی کر رہی ہے یعنی کہ سکتے ہیں سنسودن کے پرستات کے دوارہ ہی اس کو ختم کیا جا سکے جو کسانوں کی جو مانگے ہیں ان کا جو پردرشن ہے اس کو ختم کرنے کی برکور کوشی کی جا رہی ہے مگر بات کر رہی ہے جس طرح سے کسانوں کا جو کہہ سکتے ہیں بیٹھک ہوگی اور بیٹھک کے اندر رنیتی نکالی جائے گی کہ آگے کیا کاربائی ہوگی اور سرکار کو پر کس طریقے سے پریشر بنایا جائے گا مگر جس طریقے سے لگاتار کسانوں کے حجوم کے اندر جو کسان اور بھی آ رہے ہیں لگ بگ پندرہ آزار کسان آج بھی جھوڑنے والے ہیں کسانوں کے پردرشن کے اندر لگاتار کہیں نہ کہیں سرکار کو پر پریشر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر ہاں سرکار کو پریشر بن رہا ہے مگر سرکار ابھی بھی باکتر کا راستہ اپنانے کی کوشش کر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اس پردرشن کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے مگر دیکھنے کو بلا جس طریقے سے پردان منتری مہدی جی نے بھی اٹھارہ جار کروڑ روپے باتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کسانوں کو فائدہ بتایا کہ کسان اس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مگر ایک چیز اس پشت ہو رہی ہے سرکار کے کوئی بھی نماندہ ان کسانوں کے پاس نہیں جا رہا ہے جو پرداشت کے اندر بیٹے ہوئے ہیں صرف انہی کسانوں سے بات کی جا رہی ہے جو ان کا فائدہ بتا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ طریقے سے لگاتا اور کہیں نہ کہیں راجلیتی کی جا رہی ہے وہ اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ سرکار کے کہیں نہ کہیں جو باچک کا دور کرنا چاہتی ہے بے شک کسانوں سے وہ کرے کیونکہ کسان بھی تیار ہے اس کے لیے مگر کسان سیدھے سیدھے کرتے ہیں کہ آپ پرشی قانون واپس لیجئے اور دو دو جو نئے قانون ہے اس کو ہمارے حساب سے بنا کے لے کی آئیے تاکہ ہمارے کو فائدہ ہو سکے مگر کہیں نہ کہیں سرکار ابھی بھی بیچ کا راستہ اپنا نہیں کوشی کریں کیونکہ صرف باٹچت کے طریقے سے یا پھر بٹھا کے کسانوں کو صرف سنسودن کیا جا سکے مگر کہیں نہ کہیں ابھی بھی نراج کی ضرور نظر آ رہی ہے کسان نراج ہے اور کسانوں سے سرکار نراج ہے کہیں نہ کہیں دونوں کے بیچ میں دوری بنی ہوئی ہے وہ جب تک دور نہیں ہوگی وہ اسے پردھا سنسودن چلتا رہے گا مگر بات کریں سرکار کی تو سرکار کوشش کر رہی ہے مگر اس پر طور پر جو ان کی پرتیگریہ ہے وہ نہیں ساپ نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے بات کریں اگر کسانوں کو پرتھا سنسودن ختم کرنا چاہتی ہیں تو ان کے بیچ میں جاتے ہیں بات کیوں نہیں کرتی ہیں کسانوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بیچ میں آ کے بات چون نہیں کرتے ہیں سب تو بڑی بات یہ دکت آ رہی ہے مگر سرکار کے نمائن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو پرچی قانون لے کے آئے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ بینیفیٹ ہے کسانوں کو فائدہ ہوگا کسانوں کو یہ فائدہ ہوگا مگر لکھت میں جو پرستات دیا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر صرف گول مل طریقہ ہے اس کے اندر اور بھی ایسا کچھ نہیں ہے جسے کسانوں کو سنٹوسری مل سکے مگر کسان لگا تار کہیں نہ کہیں سرکار کو پر پریشر بنانے کے لیے ہر نے اڈمیتی اپنا رہے ہیں تاکہ کسان جادہ جادہ آ سکے دلی کی بارڈروں کو سیئے اور سرکار کو پر جادہ جادہ پریشر ڈالا جا سکے جی لیکن راجیف یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ آگر بات کی جائے کسان کانونوں کے خلاف جو کسان دلی پر ڈٹے ہوئے ہیں ان کے سمرتھن میں بھی لوگ پہنچ رہے ہیں کسان پہنچ رہے ہیں لیکن اب کسان کانونوں کے سمرتھن میں بھی لوگ پہنچ رہے ہیں دیکھیں ایک چیز تو کسان آپ دو گھٹوں کے اندر بٹ چکا ہے ایک گھٹ وہ ہے جو سرکار کو فیور بتا رہا ہے یعنی کرسی کانون کا فائدہ بتا رہا ہے اور دوسرا گھٹ وہ ہے جو کرسی کانون کو گلوٹ بتا رہا ہے سرکار کی جو رندیتی تھی وہ کہیں نہ کہیں کامیاد ہوتی نظر آ رہی ہے کہ سرکار کہیں نہ کہیں کیسانوں کو دو گھٹوں مو آٹھ میں پڑwheٹی nä multicورورتی تھی اور وہ گھٹ آرہ besteht لگاتار کہ سرکار جو ہے وہ پیسے کے مادم سے جانتی جو کل دیکھنے کو ملا 18ーブلیتی کے کسانوں کو دیئے مگر سرکار نے کہیں نہ کہیں اپنی رندیتی اپنائی تھی وہ اس مرحبحت کامیاد ہوتی نظر ہے کیونکہ کسانوں کو دو گھٹوں میں بھائٹ جیا گیا ہے اور ایک گھٹ ابھی بھی پردشن کر رہا ہے جو کسانوں کی کرشی قانون کو لے کر کہ کرشی قانون رد ہونا چاہیے مگر آپ جو گھٹ نظر آ رہا ہے دوسرا گھٹ جو نظر آ رہا ہے وہ کہنا کہیں پاپر فول ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے سٹارٹنگ کے اندر جو کرشی قانون کے سمرسن میں جو لوگ اکھٹے ہو رہے تھے یا پھر جو نیتا اکھٹے ہو رہے تھے وہ کہنا کہیں چلندہ نیتا تھے مگر اب ان کے سمرسن میں کہنا کہیں بڑی تعداد اکھٹی ہوتی چلی آ رہی ہے یعنی کہ سیدھا سیدھا کہیں سرکار نے کسانوں کو دو گھٹوں میں بھائٹ دیا جو ایک گھٹ سیدھا سیدھا سرکار کے فیور میں کر رہا ہے دوسرا نراج ہے مگر دوسرا جو نراج ہے سرکار کہتی ہے کہ یہ سب وپچ کی چال ہے بپچ کئی نہ کئی اپنے فائدے کے لیے کسانوں کو افسار آئے اور اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہا ہے مگر کسانوں کو چاہیے وہ ان کے فائدے میں نہ دے گے بلکہ اپنا فائدہ دے گے مگر کسان ابھی بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک کرچی قانون واپس نہیں ہوگا ہم اسی طریقے سے بیٹے رہیں گے چاہے آج ایک مہینہ ہوا ہے چاہے آنے والے دنوں کے لیے اس کے اندر کتنے بھی اور دن لگ جائیں لیکن اس ماملے میں ایک اور اہم بات ہے کہ جو لوگ کسانوں کسان قانونوں کے سمرتن میں ہیں ان کو جانے دیا جا رہا ہے آگے دن لی کی طرف لیکن جو کسان قانونوں کے ویرود میں ہیں ان کو بیچ میں ہی روکنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پر اگر بات کی جائے ہریانہ میں یا اتر پردیش میں اتراخن میں تو ایسے کئی راجے جہاں پر ایسے کسانوں کو روکنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے جو پردرشن کر رہے ہیں کانونوں کے خلاف دیکھیں ایک چیز سرکار نے اپنی دو ہی گیم بھی لی ہے اس کے اندر ایک چیز تو وہ ہے جو سرکار کیا بھی ہے کیا ہے جی جی راجے بلکل لگاتار جس طریقے سے وہاں پر جو کسان ہے وہ آندولن کر رہے ہیں ویرود پردرشن کر رہے ہیں کسان قانونوں کے خلاف اور اب سمرتن میں بھی وہاں پر پہنچنے شروع ہو گئے ہیں کسان لیکن جو آج کی اہم بیٹھک ہونے والی ہے آج جس میں سبھی جو کسان سنگٹھن ہے وہ ایک منچ پر سنگٹھ کسان مورچہ کے منچ پر وہ آکر کے منتھن کریں گے کہ کسان سرکار سے باتچیت کریں گے یا نہیں کریں گے اس معاملے میں کیا کچھ جان کر رہی ہے کہ کب تک آخر کار یہ بیٹھک ہوگی اور کتنے بجے یہ جو منتھن ہوگا اس بارے میں کوئی جان کر رہی چلے پھر سے جڑنے کی کوشش کریں گے لیکن لگاتار جس طریقے سے کسان وہاں پر رٹے ہوئے ہیں کڑاکی کی ٹھنڈ ہے اور ایسے میں جو کسان ان کانونوں کا سمرتن کر رہے ہیں وہ بھی اب دلی میں پہنچ رہے ہیں اور جو ویروز کر رہے ہیں وہ بھی لگاتار دلی کی طرف کچھ کرتے ہوئے دکھائیت دے رہے ہیں ایسے میں اب جو ٹکراف کی ستی ہے وہ بنتی ہوئے دکھائیت دے رہی ہے جو ٹکراف صرف اب تک کیندر سرکار اور کسانوں کے بیچ میں تھا وہ اب کسان ورسز کسان بھی ہوتا ہوا نظر آسکتا ہے اور ایسے میں جس طریقے سے سرکار کی طرف سے ویپکش پر نشانہ سادھا جا رہا ہے اور ویپکش کی طرف سے بھی لام بند ہو کر کے ایک جو ٹھوکر کے کہیں نہ کہیں بھلے ہی ایک جو ٹھوٹ نہیں ہے ویپکش لیکن الگ الگ اپنے اپنے اسطر پر لگاتار ان کانونوں کا ویروت کر رہے ہیں اور سرکار سے یہ مانگ کی جا رہے ہیں کہ ان کالے کانونوں کو رد کیا جائے واپس لیا جائے لیکن سرکار کی طرف سے اس آندولن پر بھی اب یہی آروپ لگایا جا رہا ہے کہ یہ آندولن جو ہے وہ ہائی جیک ہو چکا ہے فیلال یہاں پر رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے جلد حاضر ہوں گے بس کی رو مال صاحب تسے ریڈی ہو کے پھر شروع ہو گے دھوڑی بین اینرڈی نہیں ختم ہوندی ساسی کال فوپڑ جی اوی ساسی کال اوی آٹھوئی دکھا ہے کی گیا رہاں جا دھوڑے سے یہ فوپڑ جی آکھی نہیں کھول دی تھکیا تھکیا جا سری رہن دا تھوٹے چے سومرے بھی پوری فورتی ہے اوی میری فورتی دا راز ہے بید باندہ ایکس پلس مردانہ کورس تے پچھلے تی ورے آتوں اے ہی ہے میری سہت دا راز ایمیریٹی بدان دے نال نال مردانہ طاقت لائی اے ہی رام باندہ چوستی فورتی تے جوش مدان لے تو سی وی آج ہی شروع کرو ایکس پلس مردانہ کورس مرک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہم چرچہ کر رہے تھے کسان اندرون کو لے کر لگاتار جس طریقے سے کسان دلی میں ڈٹے ہوئے ہیں اور لگاتار یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کسانوں کی طرف سے کہ سرکار ان کی مانگو کو مان لے لیکن سرکار جو ہے وہ ان کی مانگو کو مانتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی بلکہ کسان اندرون کو لے کر کہ اب یہ تنج جو ہے وہ کسا جا رہا ہے کہ یہ جو اندرون ہے وہ وپکش کی شہے پر چل رہا ہے وپکش اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے اس کسان اندرون کو یوں ہی جاری رکھنے چاہتا ہے درمیندر ملک کسان نیتہ ہمارے سے جڑ گئے ہیں درمیندر جی آپ کا سواگت ہے نمسکار جی تین جی کیسے ہیں جی میں اچھا ہوں لیکن کسانوں کی حالت دیکھ کر کے سب کو ترس آ رہا ہے کیونکہ لگاتار جس طریقے سے کڑاکی کی ٹھنڈ ہے اور کسان اپنی آواج کو اٹھانے کے لیے لگاتار سنگھرش کر رہے ہیں اور سرکار ہے کہ بات مان نہیں رہی آج منتھن ہونا ہے درمیندر جی کیا کچھ رہنے والا ہے آج کی بیٹھک میں دیکھیں ہم بڑا اس پرچ پہلے بھی کر چکے ہیں یہ سماج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کسان کا آج کا گستہ نہیں ہے یہ پچھلے چار دسک کی جو اندیکھی ہے کسان کی جس طرح ایسے کسان کی فصلوں کا اتفاعت کتام اس لیے نرداریت نہیں کیا گیا اوچت مول ہے کہ گریب کو جو ہے سستہ آناج ملتا رہے اب بات گریب کو دس پی ڈی ایسے سستہ ملتا یہ دو روپے تین روپے کلو تو کسان کے دم پہ مہنگائی نہ بڑھے اس طرح جو بلیدان ہے وہ کسان کا دیا ہوا ہے دیا گیا بلیدان ہے اور پچھلے سات سال سے سرکار نے کوئی کسانوں سے بیٹھ کے بات نہیں کی تو یہ سب جو پورا کا پورا آکروز ہے وہ دلی میں ہیں اس طرح کی سردی مہا جو کسان پیٹھا ہے اس کا کارن ہے ایک دن میں یا دس سال میں پاس سال میں پیتا نہیں ہو جاتا یہ لمبے سمیں کی اندیکھی کے کارن ہیں اور جب ایسی ستی آ چکی کہ کسان کرو یا مرو کی ستی میں ہیں چوبیس سے زیادہ لوگ ہماری پرانوں کے آؤسی دے چکے تو اب بتاؤ کیسے حلت سرکار کے نکالنے سے نکلے گا سرکار ایک قدم بڑھنا نہیں چاہتی ایک طرف تو پرستہوں میں ہم کو یہ کہتی ہے کہ ایم ایسی پی پہ ہم آپ کو لکھے تیسرینس دے سکتے ہیں دوسری طرف میڈیا کے مہا جم سے کہتی ہے کہ کسانوں کی تو ایم ایسی پی کی مانگ تارکک نہیں ہے تو میرا سوال ہے آپ کے مہا جم سے سرکار سے جو آپ گوشت کرتے ہیں سمسن مولے وہ کسان کو ملے کیا یہ مانگ غلط ہے لیکن جس طرح سے دھرمیندر جی لگاتار یہ مانگیں کی جا رہی ہیں آخر کار کیا وجہ ہے کہ پردار منتری جب سمبودیت کرتے ہیں کئی راجوگے کسانوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تنترمہ ٹوٹ ویشواس رکھتے ہیں اس لیے کسانوں کی بات سن رہے ہیں اور وپکش کی بات بھی جو گھر ویرودی ان کی بات بھی سننے کو تیار ہیں لیکن کیا سرکار بات نہیں سن رہی بلکل بھی جب بیٹھک ہوتی ہے تو کیوں نہیں ایک ایسی بیٹھک بلالی جائے سارجنک منچبر جس سے صاف طور پر یہ پتہ چل سکے کہ کسانوں کی بات سنی جا رہی ہے یا نہیں دیکھیں جو سرکار کی ابھی باسہ ہے اور ویسے شروع سے پردان منتری جی کی وہ ابھی سمواد والی باسہ ہے نہیں کل پردان منتری جی بول لے تھے تو انہوں نے کسان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو براپر میں بیٹھا ہوا عدیکاری کہہ رہا کہ ایپ پیو کرتے ہیں ایپ پیو کوئی کھیتی ہے کیا پردان منتری کو جو برگلا جا رہا ہے پردان منتری جی تو غلط آر اوپ لگا رہے کسانوں پر برگلانے کا جو آ رہا ہے برگلائے تو ہم سب نہیں گئے جب کسانوں کو جو ہے کونگریس نے پچھلی گوشنا پتر میں بات سر ازار روپے سال دینے کا وعدہ کیا تھا ہم کسی کے برگلائے میں کیسے آ سکتے ہیں تو پھر بھی بارٹی جلتہ پارٹے کی سرکار لے کا آئی تو جو پردان منتری جی تک فیکٹ ہے وہ نہیں پوچھتا پردان منتری جی کو یہ کوئی نہیں سمجھا پا رہا کہ جو دیس میں ایم ایس پی ہے سوا دو راجیوں میں ملتا ہے پچی مطر پردی سریانہ پنجاب باقی پورے دیس میں کسان کی فضل لڑتی ہے تو ایم ایس پی کا سوال ہے تو جب یہ بات پردان منتری تک جائے گی پردان منتری سیدھا سامواد میں آئیں اب بتاؤ جو راجے جہاں پر بات کر رہے ہیں پردان منتری جی وہاں جب ایم ایس پی کے معنی نہیں پتا منڈی کے معنی نہیں پتا تو وہ کیا سمجھتے رکھ پائیں گے پردان منتری جی لیکن دھرمیندر جی جو آج کی بیٹھک ہونی ہے کیا اس میں کوئی ایسا پرستہ بھیجا جا رہا ہے صاف طور پر کیندر سرکار کو کہ پردان منتری خود بیٹھک میں آئیں اور باتچیت کریں جیسا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سرکار باتچیت کرنے کو تیار ہے حالانکہ احسان جتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو کسان بیٹھے ہیں وہ آندھرنکاری کسان نہیں ہے بلکہ وپکش کے برگلائے ہوئے کسان ہیں اور ایسے میں ان سے باتچیت کر رہے ہیں تو مطلب ہم احسان کر رہے ہیں اس طریقے سے جتانے کی کوشش پردان منتری کی طرف سے کی جاتی ہے لیکن کیا آج کی جو بیٹھک ہوگی اس میں اس طریقے کا کوئی پرستہ تیار کر کے بھیجا جائے گا کہ اندر سرکار کو کہ پردان منتری اس بیٹھک میں شامل ہو میں یہی تو کہہ رہا کہ ابھی یہ جو باسہ ہے وہ سرکار کی برگلانے والی باسہ اس طرح کے جو سبت ہے وہ سموات کی باسہ ہے ہی نہیں وہ سرکار کی جو ایروگنسی ہے جو اینکار ہے اس باسہ سے جلگتا ہے اور جب تک پردان منتری جی یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں بھئی کسان ہے ان کو دکت ہے تب تک راستہ نہیں نکلنا کیونکہ جو بھی ہونا ہے وہ پردان منتری جی کے ہاتھ سے ہونا ہے باقی بیچ کے جو لوگ ہیں وہ میسنجر ہیں اور میسنجر جب تک میسیج دیتا رہے گا اس میں کچھ نہ کچھ بدلہ آ جاتا ہے میسیج میں یہی ایک سب سے بڑی سمجھتا ہے تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرشی منتری یا رکشہ منتری یا پھر گرہ منتری سے جو بات ہوتی ہیں وہ سارتھک باتچیت نہیں ہو سکتی جب تک اس میں پردان منتری شامل نہیں ہوں گے دیس سے یہ باتیں چھپی نہیں ہیں کہ آج دیس میں کہ جو سرکار چلانے والے لوگ ہیں وہ جو ہے دو ویکتیوں سے ہی اگر کھل کے بات ہوگی ہم تو پانچ آدمی بھی بیج سکتے ہیں پردان منتری جی سمات کرنا چاہے لیکن ون ٹوال ان کو بتانا پڑے گا تو امیت سازی کو بھی ایک بار بیٹھا کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا ہمارا یہ کہنا ہے کہ نہ ہم موڈی جی کا ویروت کر رہے ہیں سرکار موڈی جی کی نہیں ہے بھارت میں لوگ تند رہے سرکار ہماری ہے اور اس سرکار کی کیول مکھیاں ہیں موڈی جی تو بیروت کرنا ہمارا اکھ ہے جب ہم سرکار میں ان کو لے کر آئے ہیں تو ہم بیروت کس کا کریں گے بلکل 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 چلیے بہت بہت شکریہ دھرمیندر ملک جی میرے ساتھ جڑھنے کے لیے اور تمام باتشت کرنے کے لیے دھرمیندر موڈی جمہو کشمیر کو بڑی سوگا دینے والے ہیں پیہ موڈی جمہو کشمیر کے لیے کہ سہت سواست بیما یوجنا کا شبارم کریں گے جس کے تحت ہر پریوار کو پانچ لاکھ روپے تک کا سواست بیما ملے گا خاص بات یہ ہے کہ اس یوجنا کا لاپ دیش میں کہیں بھی لیا جا سکے گا اس کے لاغو ہونے سے پردیش کے سبھی ایک دشملہ تین شنیہ خروٹ ناکریکوں کو سواست بیما یوجنا کا لاپ ملے گا پردان منتری موڈی کی کئی موقعوں پر یہ اسپشٹ کر چکے ہیں کہ سرکشت اور خوشحال جمہوں کشمیر ان کی پرات مکتا ہے بردان منتری نریندر موتی آج دوپہر میں ورچول مادیم سے سہت سواست بیما یوجنا کا شبارم کریں گے اس کے بعد وہ لوگوں کو سمبودیت بھی کریں گے اور اس موقع پر کیندر شاست دش جمہوں کشمیر کے افراد جیپال منوش سینہ بھی موجود رہیں گے بتا دیں کہ پہلے دو سال پہلے لاغو بردان منتری جن آروگ یوجنا کے تحت جمہوں کشمیر کے تیس لاکھ لوگ لاغو بارتیوں کو ایک جیسے ہی سویدھائیں اور لاغ ملے لانونتری نریندر موتی آج جمہوں کشمیر کو ایک بڑی سوگات سواست کے چھتر میں یہ دینے والے ہیں جس طریقے سے صحت سواست بیما یوجنا سبھی لوگوں کے لیے ہوگی جمہوں کشمیر کے اس میں جس طریقے سے جو ایک پہلے یوجنا چلائی گئی تھی دو سال پہلے پردان منتری جن آروگ یوجنا اسی کے جیسے بلکل یہ یوجنا ہوگی اور جو لاپ ان لوگوں کو ملتے ہیں جو پردان منتری جن آروگ یوجنا کے تحت پاتر ہیں لا بھارتی ہیں وہی لاپ سواست بیما یوجنا سے بھی لوگوں کو ملیں گے اور دیش کے پورے دیش میں پردان منتری جن آروگ یوجنا کی شروعات کی گئی تھی لیکن جو لوگ اس سے اچھ ہوتے ہیں خاص طور پر جمہو کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آج اس یوجنا کا شبارم کیا جائے گا پروفیسر محمد خالد میرے ساتھ جڑ گئے ہیں راجنیتک وشل شک پروفیسر محمد خالد جی آپ کا سواگت ہے خالد جی اس طریقے سے جمہو کشمیر کو وشید سپراتمکتہ دی جاری ہے اندر سرکار کی طرف سے حالانکہ دیش کی اخندتہ کے بات کی جاتی تھی تین سو ستر کو اسی لیے ہٹایا گیا تاکہ الگ جو وہاں پر جو نیم چلتے تھے یا پھر جس طریقے سے الگ الگ جو کارکرم چلتے تھے سرکاروں کے وہ اب جو ہے ایک طریقے سے پورے دیش میں جو ہے وہ چل سکے لیکن ایسے میں سبھی جو راجعے کے لوگ ہیں ان کو ایک ساتھ ایک جیسے سویدہ دے رہے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں پورے دیش میں ان کو پردانمتری جن آراؤگی یو جنہ کے تحت کچھ لوگوں کو اس میں چنا جاتا ہے تو ایسے میں یہ جو یو جنہ چلائی جا رہے ہیں خاص طور پر کس طریقے کا وہاں پر اپنا زندہر بڑھانے کی کوشش ہے مہج وہاں پر اپنی راجعے تک پیٹ بڑھانے کی کوشش ہے یا پھر وہاں کے لوگوں کو واقعی اس طریقے کا فائدہ دینا چاہتی ہے سرکار دیکھئے آپ نے دو دو ایشوز آپ نے ریز کیے ہیں بلکل جمہو کشمیر میں جس طریقے سے آج صحت سواست بیما یورجنہ کی جو شروعات کی جانی ہے اس کو لے کر کہ آج تیاریاں کی جا رہی ہیں جمہو کشمیر میں اور اس میں وہاں کے اوپرات جیپال بھی منوسینہ بھی اس وقت موجود رہیں گے جس طریقے سے جمہو کشمیر کے جو لوگ ہیں پروفیسر محمد خالد جی پروفیسر محمد خالد جی آپ میری آواز سن پا رہے ہیں جی آہ میں آپ کی آواز سن پا رہا ہوں جی کہیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ جو نئی یورجنہ بنائی جا رہی ہیں بہت اچھے ہیں لیکن یہ یورجنہ سٹیٹ کے لیے لگتوں بنائی جا رہی ہیں جی اگر آپ تین سو ستر ختم کر کے سٹیٹ کو انٹیگریٹ کر چکے ہو تو سارے کنٹری میں جو یورجنہ ہونی چاہیے وہی جمہو کشمیر سٹیٹ کے لیے ہونی چاہیے یعنی وہ ایک ہی یورجنہ ہونی چاہیے سارے دیش کے لیے اگر آپ واقعی اس کو اس نیز سامان دے لیکن اگر آپ اس سٹیٹ کے لیے الگ یورجنہ بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ابھی بھی آپ اس کو الگ دیکھ رہے ہیں جمہو اینڈ کشمیر کو باقی کنٹری سے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ یورجنہ جو ہے یہ لاغو ہو جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے لوگوں کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے لیکن سب سے بڑا فائدہ لوگوں کو تب ملے گا جب لوگوں کو یہ وشواش ہو جائے گا کہ واقعی سینٹری گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری کیر کر رہی ہے اگر آپ آرٹیکل تین سو ستر ختم کرنے کے بعد وہاں پر ابھی تک پوری سوگزائیں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کی بہت فک نہیں دینے جا رہے ہیں اور جس طرح سے آپ وہاں پر لوگوں کو جیلوں میں رکھ کے نظر بند رکھ کے ڈیموکریسی کے ساتھ کلوار کر رہے ہیں تو اس سے یہ دو دو تریقے بھی چلیں گے یا تو آپ وہاں پر وہ ساری سوگزائیں وہ ساری پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کو الاؤ کرو جو باقی کنٹری میں ہیں اگر آپ پولیٹیکل ایکٹیوٹی الاؤ نہیں کرنا چاہتے اس کو کنٹینمنٹ زون بنا کر رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف آپ سوگزائیں دیتے چلیں تو وہ تو کیرٹ اینڈ سٹک والی بات ہو گئی یہ چیز نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ریسینٹلی جو الیکشن ہوا ہے جی اس الیکشن میں گہلی کے اندر جس طرح سے گفتار گینگ کو جس کو گفتار گینگ سہتے گفتار الائنس پہ پوری مجورٹی ملی ہے اور وہاں پر صرف تین سٹیں بی جے پی کو گئی ہیں اور جمہو میں نیشنل کانفرنس کو تیس پینت سٹیں گئی ہیں اس کا مطلب ہی ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ جمہو انڈ کشمیر میں ایک خاص بار کشمیر بیلی میں اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنی پولیٹیکل پریزنس بنانے میں اس مرد ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ لوگوں میں ان کی پولیسیز کی ایکسیپٹی بلیٹی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو ابھی الیکشن ہوا ہے اس کا اگر اس میں لوگوں نے کسی بھی طرح سے بی جے پی یا سینٹر گورنمنٹ کی پولیسیز کو سمرتن دیا ہوتا تو ویلی میں وہ نظر آتا لیکن ایسا کہیں پر نظر نہیں آیا اور اس کا مطلب ہی ہے بلکل محمد خالی جی بہت بہت شکریہ میرے ساتھ جڑنے کے لیے تمام احمیت پرن بات چیت کرنے کے لیے کیونکہ جس طرح سے جمہو کشمیر کو وشیس پراتمکتہ دی جا رہی ہے کہ اندر سرکار کی طرف سے اس پر سوال بھی اٹنے شروع ہو گئے ہیں فیلال اس کار اکرم میں میرے ساتھ بس اتنا ہی آپ بنے رہیے ائر بیریوز کے ساتھ